اور آگاہ کریں آپ کو کہ قومی کیٹیم کے ہیڈ کوچ مکی آرثر ورلڈ کپ میں قومی ٹیم کی پیدر پیش شکست سے اتنے مایوس ہو گئے تھے کہ وہ بھارت کے خلاف میچ کے بعد خودکشی کرنے کا سوچ رہے تھے مکی آرثر نے یہ بات جنوبی افریقہ کے خلاف میچ میں فتح کے بعد پرس کانفرنس کے دوران کہیں آرثر کا کہنا تھا کہ ورلڈ کپ میں آپ ایک دم سے تین میچز ہار جائیں میڈیا کے چاند بھی ان عوام کے امیدوں کی وجہ سے وہ اتنے دباؤں میں آگئے تھے کہ خودکشی کرنے کا سوچ رہے تھے مرد فintérieur assumption دوران، تو کمیے دوران، ایر شکریہ دوست مجھے گیر، یکی میڈیو گیر – ایر شکریہ موڈیو چینیر، میڈیو شکریہ، بیمیڈیو، بیمیدی سوچی ورکی اور بیمید میں، ایک رایی کنی گروری کنی شکریہ باید، ہمارے ہمارے توڈیو بر جسیرات ورہاں، فخری کونی بیوشتاہ، تو سوچنم بیان آپ نے سنا اسی پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئے صافی اور تجزیہکار آصف خان ان سے بات کر لیتے ہیں آصف صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا آصف یہ مکی آرثر کی اس بیان کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں میں اس کو کچھ زیادہ اہمیت نہیں ہے میری نظر میں اس نہیں ایک مومنٹ میں انہوں نے ایک بات کہہ دی جس کے ان کی ڈسپوائنمنٹ کا اندازہ ہوتا ہے انہیں شاید یہ اندازہ نہیں تھا کہ کس قدر سخت ریاکشن آتا ہے پاکستان میں جب ٹیم ہارتی ہے اور مسلسل ہارتی ہے اس سے پہلے چیمپنس رافی جیتے ہوئے تھے تو اس کے بعد لگتا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہے لیکن جس طرح کی پاکستان کی پرفارمنس رہی ساؤت افریجہ میٹ سے پہلے تو اس میں مایوسی بہت زیادہ تھی اور اب ان سے کیا سوال ہوا اس وقت جس کے جواب میں انہوں نے یہ کہا یہ بھی دیکھنا ہوگا اور کیا ان کا موٹ تھا اس وقت یہ بات کرتے ہوئے لیکن ابھی ماشاءاللہ بخیر و آفیت ہیں اور ٹھیک ہیں زندہ ہیں سانس لے رہے ہیں اور پاکستان نے میچ بھی جیتے ہیں تو میرے خیال سے اب اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اور جو مومنٹم پاکستان میں لیا ہے اس سے کاربند رہے ہیں اور آگے کے مقابلے بھی جیتے ہیں ورنہ پھر اس ورلڈ کپ میں پاکستان کے لیے کچھ نہیں ہے بہت بہت شکریہ اسپورس انیلسٹ آصف خان آپ نے ہمیں وقت دیا بہت بہت شکریہ آپ کا